اب حضرت عمر حج پہ آئے مکہ میں بیٹھ کے دعا کی کہ یا اللہ عمر بڑا ہو گیا اب میں اتنے بڑے ملک کا انتظام نہیں سباب سکتا اللہم مذکنی موت الشہادت فی سبیلک و الدفن فی بلد نبی کا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور محمد مدنی کے شہر میں دفن کرنا اسی جگہ میرا مدنی عمر خدا سے مانگ رہا تھا اور اسی جگہ عمر مدینہ اللہ سے مانگ رہا ہے بڑا لمبا واقعہ ہے بہرحال حضرت عمر مسجد میں کھڑے ہیں صفت ہی کر رہے ہیں تو ظالم جو تھا ابو لولو فیرود المجوسی وہ خنجر زہری لے کے چھپا بیٹھا تھا اس نے محمدہ کیا اور حضرت کا پورا پیٹ مبارک کٹ گیا آتیں باہر آ گئیں آپ نے آتوں پہ حاضرہ کا اور اشارہ کیا اپنے بیٹے کو کے نماز پڑھاؤ حضرت عبدالرحمن ابن عمر آگے پڑھے عبداللہ ابن عمر آگے پڑھے انہیں نماز پڑھائی صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں لگا اور اس ظالم کو پکڑتے پکڑتے نو صحابہ شہید ہو گئے اس کے ہاتھ میں خنجر تھا وہ مارتا گیا سب کو اور خنجر رہی لہ تھا پہلی بات جو حضرت عمر میں پوچھی پوچھا یہ بتاؤ کہ مجھے مارنے والا مسلمان ہے کہ کافر انہیں کہا حضور کافر فرمائے فلتو رب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا میں کافر کی آتوں شہید ہوا سارے انترامات کرنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو بھلایا اور کہا ایسا کرو کہ امہات المومنین سیدہ عائشہ کے دروادے پہ جاؤ اور جا کے کہو کہ مجھے عمر نے بھیجائے فرمائے لا تکل لہا امیر المومنین میرے یہ نام کے ساتھ امیر المومنین کا لفظ نہ لگانا کہا عمر نے بھیجا ہے اجازت مانگ دے گے مجھے روزے میں دفن ہونے کی جانتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن عمر آئے اور میں بھی بھی رو ہی انہیں کہا بیٹا میں نے یہ جگہ تو اپنی کبر کے لیے رکھی تھی لیکن عمر کا مقام مجھ سے زیادہ بلند ہے میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں اس کو دفنگا حضرت کے ساتھ حضرت عمر کو جب خبر بھی دی خوش ہوئے لیکن فرن ہے یار رکھو جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تجہیز ہو جائے تکفین ہو جائے نواز ہو جائے میری میت لے کے آئیشہ کے دروازے پہ رکھ کے پھر اجازت مانگنا اگر اجازت دے دے تو مجھے روزے میں دفن کرنا اور اگر اجازت نہ دے تو مجھے جنت البقی میں دفن کر دینا صحابہ جنازہ لے کے آئے ہیں بی بی آئیشہ کے دروازے پہ رکھا ہے بی بی نے فرمایا میں نے اجازت دے دی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تاکہ خلقنا من طلبت واحدت آپ نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی میں ہم کٹھے دفن ہوں گے اور اسی سے ہم قیامت والے دن ہاں پتا نبا سے یوم القیامہ قیامت کے دن اٹھیں گے میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں عمر ہوگا میں ان سب کو لے کے جنت الوکی الگرکت میں ہوں گا تو وہ امام وہ امیر المومنین وہ خلیفہ رسول اللہ اپنی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی وہ بھی صاحب المدار اور بند کی حضور کے ساتھ میٹھ گئے رضی اللہ عنہ واللہ عنہ